بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں کلائنٹ ریویو ہے ایک سال کچھ مہینے یعنی ایک سال سے توڑا زیادہ ٹائم ہوئے گل رحمان کا تعلق پشاور سے ہے اور یہ یوروپ میں ہوتے آسٹریہ میں سویڈزر لینڈ کے ساتھ ایک کنٹری ہے وہاں پہ رہتے ہیں تو گل رحمان کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں کہ میں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتے کہتے ہیں ہاں کسی کو بالنس ہو کوئی گنجا ہو تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ پاکستان میں کرایا ہے ڈاکٹر عبیب سے تو کہتے ہیں میں نے بہت سارے مارز اس طرح آپ کو ریفر کیے ہوئے تو گل رحمان کا اگر آپ لوگ واقعی دیکھ لیں ابھی میں نے برشوہ غیرہ ٹچ نہیں کیا تو بہت ہی پراپر اس کا جو انا ہیر لائن بلکل نیچرل یعنی اپنے بالوں کی طرح لگ رہے یہ فرانٹو ٹیمپوریل انگل جو میں کہتا ہوں میل کا ہونا چاہیے یہ یعنی میل کے ایم شیپ ہونے چاہیے فی میل کی جگہ پہ بال ہوتے مردوں کی نہیں ہونے چاہیے اور اس کا ہم نے میڈ ورڈ ٹیکسیشن کیا تھا تھا تھوڑا نیچے کرتے یہاں تک ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے اس کا ابھی مجھے پتہ نہیں کہ کہاں تک ہوئے لیکن یہ خود کہہ رہا ہے ابھی بی بی فور والے پکچر اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا تو کہتا ہے کہ میرے یہ فرائٹ کے سائیڈ جو تھی وہ بہت زیادہ خالی تھی یہاں پہ تھوڑے بالتے لیکن وہ ویک تھے اور ریزلٹ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ دیکھ لے اس کو بالوں کی اٹھا لے ابھی ریزلٹ کا داروں مدار جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بال لگاتے یہ بلکل وہ اس کی طرح نہیں ہوتے جو اللہ نے بنائے ہوتے اتنے ڈینس کبھی نہیں ہوتے لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ کا لک ایسا آنا چاہیے کہ وہ بلکل نیچرل لگے ہیئر لائن کا پتہ نہ چلے اور اتنے بال ہو جس میں آپ ہیئر سٹیل بنا سکیں اب یہی بال ہے اس کی بال ہیلدی ہیلدی ہے موٹے موٹے بال ہے یعنی اس کا ڈونر اب بھی اگر دیکھ لے ڈونر بہت ہی اچھا ہے اس میں سے فیوچر میں یہ جگہ جب اس کا خالی ہوگا تو ایک سیشن کریں گے لیکن اس کی بالوں کی ڈائیمیٹر یہ ڈائیمیٹر بہت میٹر کرتے ہیں یعنی اگر میلیٹس ہے کہ کمزور بال ہے تین ڈائیمیٹر والے دس لگا دو اور موٹے بال میں دس لگا دو تو وہ دس بال جو انہ چالیس کے برابر نظر آئیں گے جو موٹے بال ہوتے جو پتلے بال ہوتے اس میں ظاہر ہے وہ بہت ہی ڈینس لگانے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ بال چاہیے ایک جگہ کو کور کرنے کے لیے تو گلریمان کا ریزلٹ ماشاء اللہ آپ لوگوں کی سامنے ہے اور اس کا میں کول کی دکھاتا ہوں یہ اتنے گنے بال نہیں ہے جتنے اللہ نے بنایا ہوتے ہیں اس کو اگر میں آپ لوگوں کو یہاں تک بلکل ٹرانس پلانٹ ہے اس کو اوپر سے اگر آپ لوگ دیکھ لے نا تو اس میں شاید ویڈیو میں اس میں اس کی نظر نہیں آ رہی ہو لیکن مجھے نظر آ رہی ہے لیکن ریزلٹ یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اتنے بال اگر آ جائے تو یہ ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے اب فیوچر میں کیا ہوگا جب یہ بال ہوگا اللہ نہ کرے کہ بال ہو لیکن اگر گر گیا یہ والے بال تو دوسرا سیشن کریں گے تو دوسری سیشن کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ڈونر اچھا ہے تو فرنڈ میں ہم دوبارہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں اب وہی بال ہے جو اوپر سے تھوڑے کم لگ رہے تھے اب جو ہیئر سٹائل میں اس کو دیکھے تو بہت زیادہ لگ رہے کیونکہ جب ہیئر سٹائل پیچھے لے کے جاتے ہیں تو بال ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے پھر ڈبل والیوم نظر آتی ہے ایک کلائن نے کمنٹ کیا تھا کہ سارا ورٹیکس آپ لوگ نہیں دکھاتے ہوئے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ریزلٹ میں دکھا دیتا ہوں لیٹ سے اس کا منہ یہاں تک ہے تو اتنا ہی دکھاتا ہوں ورٹیکس جو ہے اگر اس پہ ہم ٹرانسپلانٹ بھی کر لی تو ورٹیکس پہ دکھانے والا ریزلٹ نہیں آتا ہے یہ بات بھی یاد رکھو جو بھی لوگ ویڈیوز دکھاتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں وہ فرنٹ کی ریزلٹ کی بہت دکھاتے ہیں کچھ لوگوں کی سکین سافٹ ہوتی ہے ورٹیکس کے بھی تو اچھے آ جاتے ہیں حالانکہ مجاریٹی جو ہماری ابزرویشن ہے ورٹیکس پہ فرنٹ کی طرح ریزلٹ کبھی نہیں آتا ہے تو اسی وجہ سے ویڈیوز تصویروں میں بھی کوئی نہیں دکھاتے ہیں اور خدرتی طور پہ بھی دیکھو اس کا ورٹیکس ابھی بال ہے اس پہ کنجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ بھی بال تیننگ ہوتی ہے نارمل لوگوں میں بھی جہاں جس میں یہ بیماری نہ بھی ہو ان لوگوں کی بھی تیننگ ہوتی ہے ورٹیکس میں بالوں کی دیریکشن اس طرح ہوتی ہے تو وہ کم نظر آتے ہیں کیونکہ فرنٹ کے بال اس طرح آتے ہیں پھر سائیڈ پہ یا پیچھے سے تو ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں تو زیادہ لگتے ہیں باہر آگل گل رحمان کو میں تینکیو بولنا چاہتا ہوں اس نے ایک گھنٹہ تو انتدار کیا اس ویڈیو کیلئے کی ویڈیو بنا لے اور میرا لڑکا نہیں تھا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا یوٹیوب والا گھر چلا گیا تھا تو ویڈیو تو بن گئی اس کا ہیر لائن آپ لوگ دیکھ لے بہت ہی نیچرل ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور یہ ویڈیو واقعی ویلیویبل اسی وجہ سے ہوتی ہے میرے لیے کہ کلائنٹ خود دیمانڈ کرے سارے دن میں ایک سار مری جاتے میں بولتا ہوں کہ تینے سار میں نے ویڈیو نہیں بنانی ہے تو یہ ریزلٹس کی ویڈیو تھی یہ ایڈوٹائزمنٹ کی ویڈیو ہے اس میں کوئی وہ انٹرسٹنگ کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ میں ڈسکس کر سکو باقی ہیر لائن نیچرل ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے اور تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ